محمد محسن تقوی صاحب کی قبلہ اور ساتھ ہی حاجی سجا حسین صاحب سے گزائش کروں گا کہ وہ بھی تشریف ہیں سلوات بر محمد و علی محمد برائے سلامتی امام زمان باواز بلن سلوات برائے مغفرت کل مرہومین باواز بلن سلوات اب میں گزائش کروں گا محتم جناب شاکر حسین صاحب خازن مولانا بلکلام آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے گزائش کروں گا کہ وہ آئیں اور ان کی بارگاہ میں توائی پیش کرنے کے لئے میں گزائش کروں گا جناب شاکر حسین صاحب و عزاد حسین صاحب سے گزائش کروں گا کوشتیش پر تشریف لیا موسیقی 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 مرانا عام صاحب سید محمد علی زیدی صاحب سید خصیم اہدر صاحب جناب انور جاپری صاحب ان کے بڑے بھائی ہیں سید ارنشین درگاہ میرہ سید حسین بزرگان ملت اسلام علیکم دہلی میں دو ہفتے پہلے انور جاپری صاحب سے ملاقات ہوئی اتفاق سے امامی احال میں انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی درگاہ میں تشریف لائیے بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ میں ضرور آنگا اور آج میں محسوس کر رہا ہوں حضرت میرہ سید سید صاحب کی طرف سے بلاوا تھا کہ میں یہاں آیا اور یہ میری خوش خزمتی ہے یہ میری خوش خزمتی ہے کہ نہ جانے کیوں میری طرف سے یہ ہوا کہ میں آوں گا اور میں یہاں آ گیا حضرت کے دربار میں اس سے زیادہ اور کیا خوش نصیبی ہوگی میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ دہلی میں درگاہ پندہ شریف موجود ہے آپ جائے دیتے ہیں وہاں بھی شہیدر آبے لیراما دفن ہیں ان کی میں خدمت کرتا ہوں اور اسی خدمت کا نتیجہ ہے کہ آج میں مولانا آزال انڈکیشن پاؤنٹیشن کا خازم ہوں انہی کی دین ہے انہی کی دین ہے ورنہ ہمارے بس کا کوئی بات نہیں تھی صرف میں دو تین باتیں کہوں گا موسم بھی خراب ہو رہا ہے مولانا نے بھی تخیر کرنی ہے میں دو تین باتیں کہنا چاہوں گا کہ مولانا آزال ایڈکیشن پاؤنٹیشن جو ایک ادارہ ہے مائنورٹی اپیرس پنسٹری کا بہت اس کا پورے ہندوستان میں کام ہو رہا ہے اور خاص طور سے تعلیم کے سلسلے سے تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے روشنی دیتی ہے جو ہماری اپورموں کو بناتی ہے اس کے اندر بہت ساری اسکیمیں ہیں جو شاید ہمیں نہیں معلوم میں مختصر بتاؤں گا کہ مولانا آزال ایڈکیشن فاؤنڈیشن جو ہے مائنورٹیز کے لیے بنائی گئی ہے اور اس مائنورٹیز کے اندر جو ایڈکیشنلی بیکورڈ ہیں ان کو ساری امداد دی جاتی ہے ایڈکیشنلی بیکورڈ میں صرف مسلمان اور بود آتے ہیں یعنی مولانا آزال ایڈکیشن فاؤنڈیشن جو قائم کی گئی ہے اس سے صرف مسلمانوں اور بود کو دیا جا رہا ہے بود بود کم ہیں لیکن مسلمان بود زیادہ ہیں حزیزو آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں آزالی کے بعد تمام مائنورٹیز تمام قوموں کو پروج ہوا ہے مگر مسلمانوں کا زوال ہوا ہے چاہے آپ تعلیمی ادبار سے دیکھ لیے جیسے بھی دیکھ لیے برحال آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا ادارہ مولانا آزار ایڈکیشن فاؤنڈیشن جو مائنورٹیز ایفیرز کے انڈر میں آتا ہے اس سے اس مرتبہ جو ہمارے وزیر جناب سر بس نقی صاحب ہیں انہوں نے اس کا فنڈ بھی پڑھایا ہے اور آج کی ڈیٹ میں چار ہزار ایک سو ترانوے کروڑ روپیا اس کا ہے ہم اپنی جو قوم کی لڑکیاں ہیں مسلم لڑکیاں ہیں جو ایڈکیشن تعلیم پہ رہی ہیں دیو ایڈکیشن تعلیم پہ رہی ہیں اس میں ٹین تھ الیونت اور ٹویلت والوں کو ہم اسکولرشپ دیتے ہیں اور وہ اسکولرشپ اتنی زیادہ ہے کہ اگر پورا ہندوستان بھی اس میں لڑکیاں ہمارے اپلائی کرے تو ہم سب کو وظیفہ دیں گے اور اس میں اس سال ہم نے پنتالیس ہزار اسکولرشپ دی ہے پنتالیس ہزار کا مطلب چوبن کروڑ روپیا ہم نے دیا ہے اس کے علاوہ جو تعلیمی ادارے ہیں جو مسلمانوں میں تعلیمی ادارے ہیں اس کے اندر ہم ان کی کنسٹرکشن کے لیے دوسرے امداد کے لیے کافی روپیا دے رہے ہیں یہاں میں نے انور بھائی سے بات کی تھی اور بھائی صاحب بیٹھے انہوں نے بتایا کہ یہاں ہم ایک اسکول بھی چلا رہے ہیں اور اگر آپ کے یہاں وہ اسکول انجیو چلا رہا ہے اور اس کی مانتہ ہے معلوم ہوا ہے کہ شاید اٹھاٹھویں تک اس کی مانتہ ہے اور اس کی بیلڈنگ ہے اگر اس کے لیے روپیا چاہیے تو ہمانیہ نفیدی نے کہا تھا کہ جہاں بھی اس طرح کے ادارے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں لیکن فنڈس کی کمی ہے تو اس کے لیے ہم جتنا روپیوں چاہیں ہم دیں گے انشاءاللہ ہمارے یہاں بہت اسکیمیں ہیں آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کر دیکھیں گے جو مولانا آزاد ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہے اس کے اندر ہماری اسکیمیں ہیں اور ہم کیوں نہ اس سے مستفیض ہوں یہاں میں نے ایک ہی بات کی تھی کہ یہاں جو ہمارا ادارہ ہے اس کی متضبین دے لی آئے میں ان کی ملاقات نفی صاحب سے کراؤں گا اور انشاءاللہ جتنا بھی اس کے اندر تاؤن ہو سکے گا جتنی بھی گرانٹ ہو سکے گی ہم اس میں ضرور دیں گے اس وعدے کے ساتھ میں پتہ نہیں میرا صاحب کی اسی لیے ملعی بلاوا تھا اور میں یہاں آ کر کے یہ بات کہوں گا یہ میرے لیے بہت خوشنصیبی کی بات ہے آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی بہت اچھا لگا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہاں آ کر کے اتنا اچھا ماحول درگاہ میں اتنے خادمین اور آپ لوگوں کا یہ خلوص مطلب میں حقیقت میں بہت متاثر ہوا ہوں بے پاس اتفاظ نہیں ہیں اتنا ضرور کہوں گا اتنا ضرور کہوں گا کہ انسیس سنتالیس کے بعد میں پہلا موقع ہے کہ ہمارے یہاں سے ایک منتری بنے ہیں اور وہ منتری بھی وہ ہیں جن کی بہت اہمیت ہے ایسا آپ محسوس کرتے ہیں شاید اس سے اچھا موقع ہمیں قبیلی ملے گا ہم جتنا تعاون دے سکیں انہیں ہم دیں اور جتنا گورنمنٹ سے مستفیض ہو سکتے ہیں کوئی اگر ہم گورنمنٹ سے لے رہے ہیں تو ہم احسان نہیں ہے یہ دنیا میں ہندوستان میں ہم اللہ دونے سب کو دے رہے ہیں تو ہم بھی اگر لے تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے ہمارے بچے پڑھیں گے ہمارے بچے تعلیمی آفتہ ہوں گے ہمارے بچے اس سماعت میں برابری حاصل کریں گے یہ ہمارا کہنا ہے مولانا تحریف رکھتے ہیں باقی جو اس نورانی محفل میں مولانا اپنے خیلہ سے ازار کریں گے وہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے اسے لفظ اندوز ہوں گا اور سواب حاصل کروں گا آپ لوگ درمیان میں آ کر کے ایک دفعہ اور آپ سنوزات کے شکریہ دا کروں گا آپ دہلی آئیں اور ملاقات کریں میں آپ کے ساتھ ہر وقت رہوں گا انشاءاللہ شکریہ بکر اچھا ہاں جی ایک زمین سے متعلق بھی بات کہی تھی اور آپ نے جیسا فرمایا تھا میں نے کہا تھا میں آپ کا وقت جو ہے نقی صاحب سے ملک ہوں گا اور انشاءاللہ اس کے علیے جتنا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آج ہمارے منتری ہمارے اپنے ہیں ہمارا دکھ تکلیف وہ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا میرے خیال ہے جتنا بھی موقع ہو سکا اس کو کرائیں گے اور اگلی مرکو انشاءاللہ وہ تہین کس نے کچھ دو چھو سالا